اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے یہاں حديث شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ محبت سادر افراہیم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد قاما صلی علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد قاما بارک علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید میور آئی حدیث پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں بخار شریف کی حدیث حد ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فترانے کی نگہ داشت کا وکیل بنایا میرے پاس ایک شخص آیا اور لب بربر کر اناج اڑھانے لگا میں نے اسے پکڑی اور کہا اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کے حضور پیش کروں گا اس نے کہا میں محتاج ہوں مجھ پر ایال داری کا بوجھ ہے اور مجھے شدی ضرورت تھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا تب میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھرارہ رات تمہارے قیدی کا کیا ماجرہ ہوا میں نے ارد کیا اللہ کی رسول اس نے اپنی ضرورت مندی بیان کی اور ایال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگاہ رہو اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وہ ضرور آئے گا کہ پیش نظر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا اس لئے میں اس کی گات میں رہا چنانچہ وہ آیا اور گلے سے لپ پڑنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو میں تجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں انتہائی محتاج ہوں اور مجھ پر بار بچوں کا بوجھ ہے میں دوبارہ نہیں آوں گا مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرالہ تمہارے قیدی کا کیا ماجرہ ہوا میں نے ارز کیا اللہ کہ رسول اس نے اپنی شدی ضرورت کو بیان کیا اور بار بچوں کی شد قائد کی تو مجھے اس پر ترحم آیا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو تو میں نے اسے پکڑ کر کہا اب تو میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا یہ آخری بار ہے تین بار تو یہ حرکت کر چکا ہے تو کہتا ہے نہیں آوں گا پھر آ جاتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تجھے چاند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا میں نے کہا وہ کیا ہے تو اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے آؤ تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو شروع سے لے کر آخر آخریہ تک پڑھ لیا کرو ایسا کرو کہ تو اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہاری فاتھ کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے ارد کیا اللہ کے رسول اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات بتائے گا جن کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع دے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے میں نے ارد کیا اس نے ان سے کہا کہ جب تم اپنے پستر پڑھ رہا ہو تو آیت القرصی اللہ لا الہ الاہ والحیو القیوم شروع سے آخر تک پڑھو یہ کام کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگران مکران ہو جائے گا جو تمہارے پاس کرے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں بٹھکے گا حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کار ہائے خیر کے بڑے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنو اس نے بات تو سچی کی ہے لیکن خود وجود اٹھا ہے اے ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ جس سے تم تین راتوں سے باتیں کرتے رہے وہ کون ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں نے جانتا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے یہ حدیث جامعہ ترمیت کی ہر روایت ہے ابان بن عثمان تھے کہا سنا میں نے عثمان بن عثمان تھے وہ کہتے ہیں کہ صور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ صبح اور شام یہ دعا پڑے اور پھر کوئی چیز اسے ضرور ظر کرے بسم سے لے کے علیم تک تین بار یعنی صبح کی ہم نے یہاں شام کی اللہ کے نام سے کہ ضرور نہیں کہ ظر نہیں کرتی اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ آسمان اور نہ زمین میں اور وہ سننے والا ہے جاننے والا اور ابان جو راوی حدیث ہیں ان کو فالج تھا اور وہ شخص جو حدیث سنتا تھا ان کی طرف دیکھنے لگا تو ابان نے اس سے کہا تو کیا دیکھتا ہے کہ انتجب سے اگاہ ہو کہ جو حدیث میں نے تجھ سے بیان کی وہ اس طرح ہے لیکن میں نے جس دن فالج لیکن میں نے جس دن فالج ہوا یہ دعا نہ پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کا حکم مجھ پر جاری کر دے یعنی میں اس کی قضاء پر آتی ہوں یہ حدیث حسن ہے گریب ہے صحیح ہے جامعہ ترمید کی حدیث سہینے چاہیے بھی روایت ہے عبداللہ بن خبیب رضیل نہ ہوتے کہ نکلے ہم مینہ کی رات تاریخ میں رضو سلم کو ڈونڈتے تھے تاں کہ امامت کریں ہماری نماز میں سو پایا میں نے اور فرمایا آف سلم نے کہیں کہا میں نے کچھ نہ کہا پھر فرمایا آف سلم نے کہا میں نے کچھ نہ کہا پھر کہا پھر کہا میں نے کہا کیا کہوں آف سلم نے فرمایا پڑھ تو قل ہو اللہ وعد اور قل اعوذ برا بالفلاق اور قل اعوذ برا بن صبح اور شام تین بار کفائیت کرے تجھ کو ہر چیز سے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عمر بن ممیمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے داست مرتبہ کہے اس کو اتنا سواب ہوگا جیسے چار شخصوں کو اسماعیل کی اولاد سے اعزاز کرایا مسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سروائیت ہے ایک شخص آیا رسول صلی اللہ کے بات اور بولا یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بچوں سے جس نے کل راز کو مجھے کٹا آپ نے فرمایا اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا تو کو تجھے ضرور تو تجھے ضرور نہ کرتا نہ کارتا تو تکلیف نہ ہوتی ابو پر جو حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کو ایک پیج پر کاپی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پیج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پہلے پیج پر آیت القرصی صبح شام یہ مرتبہ پڑھنی ہیں پھر معافی ذات ہیں یہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنی ہیں پھر یہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنی ہیں پھر یہ دعا ہے یہ بھی صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنی ہیں تو نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ جلال کی حمد اور اس کے میں بخصرم پر دروز شریف پڑھنا دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اس حدیث کو خود بھی پڑھئیے اور لوگوں تک بھی پینچائیے حدیث کا چینل کو سبسکرائیب کریں لائک کریں بیل لائک کریں پر کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ہر حدیثی ویڈیو آپ تک پہن جائے اسلام علیکم